اسلام علیکم یورج میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مستر بینکر اس ویڈیو میں ہم کامیاب جمع لاؤن کے بارے میں بات کریں گے آپ نے سنا ہوگا کہ کامیاب جمع لاؤن کا فیز ٹو شروع ہونے جا رہا ہے بارہ اگست کو آپ کی اپلیکیشن دوبارہ سے آن لائن گورنمنٹ رسیف کرنا شروع کر دے گی کامیاب جمع لاؤن کی ویب سائٹ پر تو فیز ون کی بات کریں تو فیز ون بہت ہی مایوس کن رہا دس لاکھ نوجوانوں نے اپلیکیشن دی تھی ایک لاکھ تقریباً اپروو ہوئی دس پرسنٹ سکسس ریشو رہا ہے تو ہم جانیں گے کہ اس کی کیا وجہ تھی دس پرسنٹ ریشو کیوں تھی کیا نوجوانوں نے جن بزنسز میں اپلائی کیا تھا ان میں کوئی فال تھا یا نوجوانوں نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں فال تھا یا گورنمنٹ کے انڈ سے فال تھا تو دو لاکھ کے قریب ایسی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی جو کہ ڈیٹا غلط فیڈ کیا گیا تھا یعنی ڈیٹا بھرت ہوئی رہا یا سی این ایسی یا سیل نمبر غلط ڈالا تھا بہت سے نوجوانوں نے جو سیل نمبر دیئے تھے وہ سیل انہوں نے چینج کر لیے سیم بند ہو گئی یا انہوں نے جب ان کو کال کی گئی تو انہوں نے سیل فون اٹھایا نہیں اپنا کال پک نہیں کی تو میری ویڈیوز پر بھی بہت سے نوجوان یہ کمنٹس کرتے رہے کہ ہمیں ایک کال آئی ہے لیکن ہم رسیب نہیں کرسکے تو کیا دوبارہ کال آئے گی تو تقریباً دو دفعہ ہر بندے کو کال آئی ہے کچھ لوگوں نے دو دفعہ بھی بس کر دیئے کال تو اس وجہ سے بھی نوجوانوں کے لان ریجیکٹ ہوئے آگے پروسیڈ نہیں ہوئے تو ایک اور امپورٹنٹ وجہ وہ یہ تھی کہ انٹرویو کے دوران نوجوان سیلیسفائی نہیں کرسکے جب انہوں سے پوچھا گیا کہ جو بزنس انہوں نے سیلیٹ کیا ہے اپنے فارم میں اپلیکیشن میں تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کیا جانتے ہیں کیا ایکسپیرینس ہے تو بہت سے نوجوانوں نے یہ آنسر دیا کہ جب ان کے ہاتھ پیسے لگیں گے تو وہ سوچیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے یا انہوں نے گد مر جواب دیئے کہ ان کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا کہ اس بزنس میں کتنا سرمایہ چاہیے کتنے پیسے لگیں گے فیس ٹو میں جاتے ہوئے آپ یہ غلطی نہ دورائیں اور انٹرویو بہت ہی کانفیڈنٹلی دیں اپنے بزنس کو تھارولی جان لیں ایسا بزنس سیلیکٹ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا پتہ ہے فار ایکزمپل آپ کو آئی ٹی بزنس کا کوئی پتہ نہیں کہ سوفٹ ویر کس طرح ڈیویلپ کرنا ہے اپلیکیشن کس طرح بنانی ہے تو آپ ایسا بزنس سیلیکٹ نہ ہی کریں کیونکہ انٹرویو میں آپ پھر فیل ہو جائیں گے تو ایسا بزنس سیلیکٹ کریں جو کہ آپ اس کے بارے میں نالج رکھتے ہو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے دس پرسنٹ اپلیکیشنز منظور ہوئی ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ٹیٹ بینک کو اپروچ کر رہے ہیں تو بینک آپ کو کس طرح لون دے گا تو آپ نے اس انداز سے دیکھنا ہے بلکل کیونکہ گورنمنٹ نے سارا جوزی مداری تھی وہ بینکس پر ڈال دی تھی اور بینکس کو کہا تھا کہ آپ ان کی چاندوین کریں کہ ان کا بزنس سیٹ اپ کیسا ہے یا بزنس جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو بلکل اسی طرح سے جیسے آپ بینک سے لون لینے جاتے ہیں بینک ہر چیز اپنی دیکھتا ہے رسک اپنا دیکھتا ہے کہ آپ کو لون کیوں دے وہ اس کا کیا فیدہ ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے تیار رہنا ہے کیونکہ گورنمنٹ جو سپورٹ کر رہی ہے آپ کو وہ یہ کر رہی ہے کہ آپ کی اپلیکیشنز اپنے تھو بینکس کو ڈال رہی ہے حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کام از کام ایسے نوجوان جو ہائی کالیفائیڈ ہیں جیسے انجنئرز ہیں ان کو تو لون پروائیڈ کر دے یا جن کے پاس آئی ٹی کی ڈگری ہے تو ان سے زیادہ چھان بھی نہ کی جائے کیونکہ ان کے پاس ایڈوکیشن تو ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں سمایہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ بنا سکیں بزنس شروع کر سکیں تو ایسے نوجوانوں کے لیے کم سے کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا پیسچن ایر او چاند بین کی جائے اور بینک اینڈ پر کم دالا جائے گورنمنٹ خود ان کی اپروال دے تو زیادہ بہتر ہے بہت سے نوجوانوں کو فیز ون سے یہی گلہ ہے کہ فیز ون میں ان سے گورنمنٹ نے اچھا برتاؤں نہیں کیا تو اگر وہی برتاؤں کرنا ہے گورنمنٹ نے تو فیز ٹو شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ دس لاک اپٹیکنٹ تھے اور صرف ایک لاکھ نوجوانوں کو لان ملا ہے جو کہ بہت ہی پاثیٹک ہے بہت ہی لو پرفارمیس ہے نوجوان اس سے بہت مایوس ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے مرک اپ کم کی ہیں تین چار اور پانچ پرسنٹ کی ہیں ٹائر وان ٹو اور ٹری کے لیے اور تمام بینکس کو شامل کیا ہے تاکہ اس لاکھ سپیڈ اپ ہوسکے اسی طرح ان کو یہ بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو لاکھ دیں تاکہ نوجوان کا سیٹسفیکشن لیول بٹس کے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے نوجوانوں کو بہت امیدیں وابستہ ہیں تو اسمان ڈار کے پاس ایک اور چانس ہے پیس بان میں وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا اور گورنمنٹ کا نام بدنام کیا ہے نوجوانوں آیوس ہیں ان سے فیس ٹو میں ایک اور ان کے پاس چانس ہے کہ وہ نوجوانوں کا کانفیڈنس گین کریں اور لون کو سپیڈ اپ کریں نو مہینوں تک نہ لے جائیں اکتوبر دوہزار امی سے لون آپ نے شروع کیا تھا اور اب جا کے لون آپ نے سپیڈ اپ کیا ہے تو ایسا نہیں کرنا آپ نے فیس ٹو کو کنیاب کرنا ہے نوجوانوں کا کانفیڈنس گین کرنا ہے ہوپلی آپ نے سپیڈ اپنے کیا ہے آپ نے سپیڈ اپنے کیا ہے